اس لیے یہ ساری جتو جہاں جو رہی ہے کیوں بار بار ہم کہتے ہیں الیکشن کراو الیکشن کراو وہ زیادہ مرحوم پوچھا کرتے تھے یہ جمہوریت کا جنت کا میوہ ہے جنت کا میوہ تو نہیں ہے لیکن زمین کے اوپر جو زندگی گزارنی ہے وہ کسی اصول کے مطابق گزارنی ہے پاکستان ایک آئین کے مطابق چلتا ہے وہ آئین پاکستان کے بائیس کروڑ نمائن میں مل کر بناتے ہیں کوئی شخص چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو یہ فیصلے نہیں کر سکتا کہ میں اس آئین سے بالتر ہو کر اپنی مرضی جو ہے اس کے فیصلے کروں گا اور آج کل جو جنگ چل رہی ہے وہ جنگ چلی صرف چیز کے اوپر چڑی ہے کہ کیا فیصلے بائیس کروڑ کریں گے کیا فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے یا فیصلے بند کمروں میں ہوں گے کیا فیصلے لندن اور امریکہ میں ہوں گے اور مسلط پاکستان میں ہوں گے یا فیصلے لاہور میں ہوں گے پنڈی میں ہوں گے سرگودہ میں ہوں گے چر سطح میں ہوں گے شکارپور میں ہوں گے کراچی میں ہوں گے کوئٹہ میں ہوں گے کوئی بار کا فیصلہ مسلط نہیں ہو اور یہی جنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر لڑی جا رہی ہے آج کل آج کل آپ نے بڑا شور سنو گا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو عدلیہ بیٹھی ہے وہ جانبدار ہے ان کو دم کیا دی گئیں ان کو دم کیا دی گئیں کہ ہم آڈیو لیگ کر دیں گے ویڈیو لیگ کر دیں گے ویسے مجھے یہ بتاؤ کہ میں جب جوانی تھی ہماری تو اس وقت وہ وی سی آر کا زمانہ ہوتا تھا وہ دکانیں ہوتی تھیں اس پر یہ ویڈیو کسٹ چلتے تھے وہ لگتا ہے وہ جات وی سی آر کی ساری دکانیں ختم ہوئی ہیں یہ سارے آکے اب جو ہے وہ یا سیاست میں گز گئے ہیں یا وہ ایجنسیاں چلا رہے ہیں وہ خدا کا واسطہ دماغ اپنے اوڈیو ویڈیو لیگ سے باہر نکالو لیکن لیکن سپریم کورٹ نے اور خاص طور پر عمر عطا پندیال چیف جسٹس پاکستان انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو دل سے صاف ہو وہ دمکیوں سے نہیں ڈرتا ثابت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ ہم جو کھڑے وے ہیں سب مل کر اپنی اعلیٰ عدلیہ کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی سبرائی میں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے کھڑے ہو کے تمام دباؤں کو برداشت کیا ہے تمام دھنکیوں کو برداشت کیا ہے بلک میلے کو برداشت کیا ہے ہم سب مل کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے میں یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ آج سے ایک سال پہلے کی بات ہے اپریل کا ہی مہینہ تھا رمضان تھا اور ایک بہت بڑا کیس سپریم کورٹ کے سامنے پہنچا پانچ جج بیٹھے تھے اس عدالت کے اندر ان پانچ جج میں تین جج کون تھے یہی جج جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے یہی عمرتہ بندیال یہی اجازہ لیسن یہی منیب اختر وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت قانون کا جو تقاضہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا تحریک انصاف کی مرضی کا فیصلہ نہیں تھا عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے اپنی ایک ڈائری اور ایک پین اٹھایا سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے سرے تسلیم خم کیا اور گھر چلا گیا عمران خان گھر چلا گیا لیکن اللہ تعالی خوش رکھے آپ سب کو اکلے دن جو پاکستان نے منظر دیکھے سارے پاکستان میں تھے ہر شہر میں نظر آئے اور جس طریقے سے لیبیٹی میں اس نے لہور نکلا پاکستان نہیں دنیا کو پیغام بیجا یہ زندہ قوم ہے یہ مریوی قوم نہیں ہے یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے اس کے بعد کیا کیا جبرنی انہوں نے کر لیا پچیس مئی ہوا پیئر گیس لاتھی چارج مقدمے گرفتاریاں ہر کام کر کے دکھا دیا لیکن نہ کپتان جو کا نہ کپتان کی تین جو کی نہ کپتان کی قوم جو کی پاکستان 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 میں آپ کو بتا ہوں میں اب تو بڑاپا آگیا ہے میرے بچوں کی شادیہ ہو گئی ہے اب میں پوتے پوتیوں کا انتظار کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں چلے یہ بھی بتا دوں میں تین نسل سے فوجی خاندان سے ہوں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے ملک کے اوپر فخر رہا ہے لیکن جتنا پچھلے بارہ مہینے میں میں نے پاکستان کے اوپر فخر کیا ہے اتنا فخر میں نے زندگی میں نہیں کیا کیونکہ یہ بائیس کروڑ جو ہے یہ غیرت مند ہے کلیر ہے یہ نہ ڈرتے ہیں نہ چھکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں آپ کے لیے کہتا ہوں پاکستان پاکستان اب تم نے بارہ مہینے چبر کر کے دیکھ لیا مقدمیں بنا کر دیکھ لیے دمکیاں دے کر دیکھ لئیں سپریم کورٹ کا ڈرا کر دیکھ لیا یہ کام اب پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناخن کرو اچھی خبر آپ کو بتا دوں اچھی خبر سنوگے آج ان کے تمام بیانات کے باوجود کابینہ کی دمکیوں کے باوجود الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوانگ عمل کیا جائے گا آپ کی آپ کی آپ کی پریشانی کو ہم سمجھتے ہیں ان کی پریشانی کو ہم سمجھتے ہیں انہیں دے ووٹر نس گئے جائے ہیں اب یار ہم آپ کے لیے خان صاحب سے ان کو بڑی ڈر ہے ایج کل خوف زد ہے کھنا نہیں ایج کل ڈرے میں جو آتا ہے ٹی اے بولتا ہے وہ جی اگر عمران خان واپس آگیا اس نے تو ہمیں ختم کر دینے وہ چلو ہم عمران خان سے ہم عمران خان سے تمہیں معافی بھی دلوا دیں گے وہ بڑے دل کا آدمی ہے وہ بڑے دل کا آدمی ہے وہ بڑے دل کا آدمی ہے یہ مجھے آگے ظالم نظر آرہے ہیں لیکن عمران خان بڑے دل کا آدمی ہے لیکن اچھا چلو پھر میں خان صاحب کو یہ بولتا ہوں میں خان صاحب کو تمہاری طرف سے آپ کی طرف سے ایک پیغام دیتا ہوں ہم گئے جی اب سنو بات ہم گئے سعودی عربیہ وزیراعظم بن گئے خان صاحب ہم ان کے ساتھ گئے سعودی عربیہ مسجد نبی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزرے پہ حاضری تھی وہاں سے باہر نکلے اتری دیر میں خبر پھیل گئی تھی کہ عمران خان آئے ہوئے اب جب ہم باہر نکلے تو ادھر سے لوگوں کی لائن لگی ہوئی اور عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نارے لگ رہے ان دو باتوں کے علاوہ صرف ایک بات سننے کو مل رہی تھی خان صاحب ایک چورا انہوں نہیں چھڑنا ادھر سے ہم پہنچ گئے عمرہ کرنے کے لئے خانہ کعبہ صفحہ مروہ صحیح کر کے ہم باہر نکلے پھر پاکستانی جمعہ وہاں پر اچھا جی اب میں بات ختم کرنے والا ہوں اب میں بات ختم کرنے والا ہوں کیونکہ خان صاحب کی تقریر شروع ہونے والی ہے آخر میں آخر میں میں آپ سے آپ کو ایک وعدہ کر کے جاؤں گا اور آپ سے وعدہ لے کے جاؤں گا تیار ہو وعدہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آخری سانس تک نہ کپتان جھکے گا نہ رکے گا ہر طاقت سے مقاملہ کرے گا اور انشاءاللہ 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 آپ کو جیت کر دکھائے گا آپ نے وعدہ یہ کرنا ہے کہ آپ کپتان کے ساتھ آخری وقت تک کھڑے رہو گے تیار ہو آپ بھی تیار ہو عورتیں بھی تیار ہیں نوجوان بھی تیار ہیں بزرگ بھی تیار ہیں پوری کون تیار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی پاکستان نتابات